السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے خبریں ہمارے پاس بہت بڑی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمن جو ہمیشہ سے قرائے پر تستیاب رہے اور انہوں نے اپنی سیاست سے لے کر مذہب تک سب چیزوں کو استعمال کیا ہمیشہ سے زمیر فروشی کلم فروشی زبان فروشی یہ کچھ وہ کرتے آئے ہیں اور جدر سے ان کو ڈیزل پرمنٹ ملا یا لفافہ ملا یا کوئی فنڈ ملا یا وزارت ملی انہوں نے ہمیشہ سے اپنا پینطراب فوراں بدل لیا بالکل تاخیر کیے بغیر ہر موقع کی تلاشت میں رہتے ہیں اب انہوں نے خطرناک کھیل شروع کیا ہے انہوں نے دین اسلام کو کے ساتھ بھی دونبر شروع کی فراد شروع کیا اور دین اسلام کی یعنی مذہبی کار جو تھا وہ عمران خان کے خلاف کھیلنے کا فیصلہ کیا اور بغیرہ دا میدان میں آئے اور انہوں نے وہ کارڈ پھینکا وہ اتنا خطرناک کارڈ ہے جس کی بریاد پر کوئی بھی انسان یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کو قتل کر سکتا ہے یعنی اس حد تک سنگین جو جرم ہے اس کا ارتقاب ہو سکتا ہے اگر اس الزام کو ہوا دی جائے تو اس میں دوسرا کردار وکار ستی کا ہے جو انتہائی وائیات قسم کی صافت کر رہے ہیں آج کل اور انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی زہر اور مواد زریلہ مواد فرانے کوشش کی ہے جس کے بعد ایک خطرہ یعنی عمران خان پر پہلے الزامات لگایا گا سلمان رشدی کا حوالے سے کبھی الزام لگا جاتا ہے یہودی ایجنٹ کے حوالے سے یعنی یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جس کو ہٹانے کے لیے وہی یہودی وہی عیسائی وہی لوگ یہاں کے اندرونی منافقوں اور غداروں کو پیمنٹ کر رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوڑا ہے یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کبھی اسلاموفوبیا بات کرتا ہے کبھی اسلاموفوبیا خلاف کرداد پیش کرواتا ہے اور کبھی نمو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ یو اینو میں کھڑے ہو کر لڑتا ہے تو اس یہودی ایجنٹ سے جان چھوڑائی جائے تو پکے مسلمانوں نے مل کر بیرونی ڈالرز لے کر جو یہودی ایجنٹ تھا اس سے ملک کی جان چھوڑائی اور جب سے اقتدار سمالہ ہے تب سے مسلسل مزید پاکستان کی تباہی پھیر رہے ہیں اور مذہب کار کر سمال کرتے ہوئے عمران خان کی جان کو بھی تھریڈز ہیں اور ان کو شدید خطرات لیا کے ان کی اہمکانہ حرکات کی وجہ سے پی ڈی ایم کی طرف سے جو کمپین لانچ کی جاری ہے بخصوص مولانا فضل الرحمان اور لفافہ صحافی جو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ انتہائی ایک شرمناک عمل ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج جب پیشی ہوئی تو وہاں پر سیکیورٹی کے انظامات بلکل ناکست تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے گیٹ بند رکھا گیا وہاں پر ان کو دھکے بھی لگے یعنی بہت شدید مشکل تھی جس طرح ان کو پیش کیا گیا برسو اس کا خیار رکھنا چاہیے کہ ایک لیڈر پارٹی سے بڑھ کے پوری قوم کی آواز بن چکا ہے اور جس نے عالم اسلام کے لیے بھی ایک روڈ پر کیا ہے یو اینو میں موسیٰ رسولت کا مقدمہ بھی لڑا ہے اسلام حبیاء پر بھی کام کیا ہے زیری بات یہودی لاپیان کو بھی نہیں چاہے گی کہ ایسا بندہ محفوظ رہے اور ایسا بندہ دوبارہ اقتدار میں آئے اس کے بعد ہم بات کریں گے جمیل فروکی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا کل ایک چور دروازہ استعمال کرنے لگی پولیس لیکن وہ کلاہ نے ٹائم پر پہنچ کر ان کے اس خطرناک منصوبے کو اس خطرناک سازش کو ناکام بنایا انہوں نے یعنی پیشی آج ہونی تھی لیکن انہوں نے کل پیش کی عدالت میں اور کہا کہ ان کو ہم ایف آئیہ کا والے کرنا چاہتے ہیں جس پر جائے صاحب نے کہا کہ ان پر کوئی ایسی شک نہیں بنتی وہ کلاہ نے دلائل دیئے کہ ایف آئیہ کا والے کیوں کیسے کیا جا رہا ہے یعنی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے اور اگر آپ کے پاس ایف آئیار نہیں ہے یہ آپ کے اگر اختیار میں نہیں تھا یعنی اگر دائرہ اختیار میں ہی نہیں تھا تو آپ نے گرفتاری کی کیوں ایک ملزم ہے اس پر الزام ہے اور آپ کے پاس پرچہ ہے ہمارے پاس اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے آج ان کو ادارت میں پیش کیا گیا ان کے جذبات کیا تھے آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں فاروقی صاحب آپ کی وہ نیوٹرل ایکسٹینشن مل گی کوئی نہیں ملے بھی جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ان کے جذبات اب بھی دیدنی ہیں اور وہ اب بھی گبرائے ہوئے نہیں ہیں وہ اب بھی پبلک آف ریوانڈا کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اب بھی اپنے مواقف پر قائم ہیں انہوں نے کلیئر کہا کہ آپ جی طرح مرضی ظلم کر لیں آپ ہمیں اپنے مواقف سے پیچھ اٹھا نہیں سکتے اور ان کو بھی برہنہ کر کے ان کے نازوں کا اضافہ کرنٹ بھی لگایا گیا ہے اور اس طرح کا تشدد تھرڈ ڈگری ٹورچر ان پر بھی کیا گیا ہے لیکن یہ کر کون رہا ہے کروا کون رہا ہے اور ویڈیوز بنوا کر کون محفوظ کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے کون ہے جس کو اس قوم کے فرزدوں کو برہنہ کر کے ویڈیو بنانے کی کوئی شوق ہے یا ویڈیو پر بلیک میلنگ کا شوق ہے لیکن یہ شوق بھی کب تک پورا کریں گے کب تک یہ چلتا رہے گا یہ اس کا فیصلہ بھی قوم کو کرنا ہوگا اور اگر یہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی تو یقینا یہ ڈرامے بازیاں بھی بند ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی ہیں صدیق جان صاحب بولنی ہمیں بھی اور چیف ہیں اسلام آباد کے ان کو بھی حقیقت ٹی وی نے بھی ٹوئٹ کیا صدیق بھئی نے خود بھی ٹوئٹ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مسلسل چوبیس گھنٹے میں تیسری کول وصول ہوئی جس میں ان کو اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد پولیس کو ٹراسک دیا گیا ہے کہ کسی طرح سے صدیق جان پر ایف آئی آر کٹی جائے یعنی صدیق جان کا قصور کیا ہے کہ صدیق جان جب حضرت میں جاتے ہیں ریپورٹ کرنے کے لیے تو وہ عرف عرف سچ جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں ایک ایک لفظ جو ججز کی طرف سے جج کوٹ کرتے ہیں یا وکیل بیان دیتے ہیں یا ملزم بیان دیتے ہیں یا پولیس کی طرف سے بیان آتا ہے وہ ایک ایک لفظ کو پوری دیانتداری کے ساتھ پوری امانتداری کے ساتھ وہ چیز کو پوری قوم تک پہنچاتے ہیں تو شاید اسی جرم کی سزا ان کو دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوانے کی کوشش کی جائے گی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ گرفتاری کوشش بھی کی جائے گی لیکن صدیق جان بھائی سینہ سپر ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں ہنر بند آہ ہنر آزمائیں تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں صدیق جان کے اوصلوں کو مات دینا بہت مشکل کام ہے اور صدیق جان سمیت پوری صافی کمیونٹی الحمدللہ اس پورے رجیم جنجر پریسنس سے لے کے آج تک سینہ سپر ہیں اور سیسا پلائی دیوار بند کر ان بددیانت لٹیروں غصبوں جاہلوں اور گوار قسم کے جو مسلط کر دیئے گئے ہیں پیوکمران ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ پاک ہمارے آزم میں حوصلے میں مزید استقام نصیب فرمائے پاکستان زندہ بات